حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتم من لسانی افقہو قولی چھبیس زلحجہ اسلامی تاریخ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سن گیارہ سو چودہ ہجری میں قضبہ فلت زلہ مظفر نگر میں ہوئی آپ نے پانچ سال کے عمر میں تعلیم شروع کر کے پچیس سال کے عمر تک حفظ قرآن کے ساتھ تمام درسی اور دینی علوم حاصل کر لیے اس کے بعد اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سے بیعت ہوئے اور سترہ سال کے عمر میں خلافت بھی مل گئی پھر تیس سال کے عمر تک اپنے والد مرہوم شاہ عبد الرحیم صاحب کی مسند درس اور بیعت اور ارشاد سے خلق خدا کو نفع پہنچایا سن گیارہ سو پیتالیس ہجری میں فریضہ حج ادا کیا مدینہ منورہ کے شیخ ابو طاہر مدنی سے بخاری شریف اور مکہ مکرمہ اور حجاز کے بہت سے علماء سے صحہ ستہ کی سمات اور دیگر قطب احادیث کی اجازت لے کر ہندوستان واپس آئے اور گیارہ سو پیتالیس ہجری میں بازابتہ درس حدیث شروع فرمایا اسی طرح دہلی میں دار العلوم رحیمیہ کی بنیاد دالی تعلیم و تدریس کے ساتھ آپ نے تقریباً پچاس کتابیں لکھی جن میں فتح الرحمن نام سے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور الفاظ القبیر میں مفسرین کے تفسیری نقاط اور اصول و زوابط کا بیان فرمایا خجت اللہ البالغہ میں شریعت کے اسرار اور رموز کی امدہ انداز میں تشریف فرمائی غرض آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں قرآن و حدیث کی اشاعت شریعت کے اسرار اور رموز بیان کر کے وہ نمائیہ کارنامہ انجام دیا جسے ہندوستان کے مسلمان کبھی نہیں بھولا سکتے آخر سن 1176 ہجری میں 62 سال کی عمر میں وفات پائی اور دہلی کے مشہور قبرستان مہندیہ میں اپنے والد مرہوم کے مزار سے متصل مدفون ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبوانا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی امبر کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہرگز نہیں سونگی مسلم کی روایتیں انس رضی اللہ عنہ رابی ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مسافہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو مسافے کے خوشبو آتی رہتی ہے اور جب کبھی آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا بہقی فی دلائل النبوہ کی حدیث ہے ایک فرض کے بارے میں امانت کا واپس کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو سورہ نسا کی آیت کا ترجمہ فائدہ اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا آدھا کرنا ضروری ہے ایک سنت کے بارے میں چار چیزوں سے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من قلب اللہ یخشعو ومن دعائی لا يسمع ومن نفسی لا تشبعو ومن علم لا ينفعو اعوذ بکا من حاولائی الاربع اے اللہ میں نہ درنے والے دل قبول نہ ہونے والی دعا سیر نہ ہونے والے نفس اور نفع نہ پہچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں ان چاروں چیزوں سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتا ہوں ترمزیق روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک اہم عمل کی فضیرت ثواب کی نیت سے ازان دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سات سال ثواب کی نیت سے ازان دے اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے ترمزیق روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ خلاصہ روزی کا ذمہ اللہ تعالی پر ہے لہٰذا روزی کی تنگیز کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا جہنم سے نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے ترمزی کی روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں تب نبی سے علاج خجور سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر خجوریں کھلاو اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی خجوریں کھلاو مصند ابو یعلا کی روایت ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فائدہ بچے کی پیدائش کے بعد خجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے ساتھی کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے اور اچھے ساتھی کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے نیک بات زبان سے نکالنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات زبان سے نکالنے سے بہتر ہے بہقی فی شعب العیمان ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننس زیادہ عمل کی توفیق دا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہے ان کی مدد فرما یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ سبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا یا اللہ بغض حسد جلن کینا تکبر ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتکا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم